کہتے کہا اتی اللہ واتی الرسول کہتے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول ولا تبتنوا آمالکم ایمان والے ہو اللہ تو ادھے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے عمال دا بیڑا گرک نہ کرو کہتے کہا وَمَنْ يُتِي الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ جن نے میرے رسول دی اطاعت کیتی انہیں تحقیق اللہ دی گالمن نہیں ایک جگہ دے قرآن پورے چناس کلے رسول دی اطاعت دا حکمہ ہے حاکیب السلاة وآت الزقاة وَعَتِيقُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُوا نماز قائم کرو زکاة دیو لیکن شرط دےوے کہ میرے نبی دی اطاعت کرو یعنی نماز اومیں پڑنی ہے جو میں نبی نے پڑھی زکاة اومیں دینی ہے جو میں نبی نے کیا ہے پیغمبر علیہ السلاة والسلام تی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ہر عمل ہر نیکی ہوئے گی جدے تیمور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی اوئی عمل قابل قبول ہوئے گی ہن پورے قرآن چلانے کسے بھی نہیں کیا کہ حضرت امام ابو نیفادی اطباع اور اطاعت کرو حضرت امام شافیدی کرو رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل دی کرو امام مالک دی کرو رحمہ اللہ کیوں انہی کیا یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرزینا جیڑا اپنی مرزینا بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آمینہ دے لال دی اطباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بول دے رب دی مرزینا جیڑا اللہ دی مرزینا بولے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے او دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی ہے توجہ ہے نا سمجھ آ رہی ہے میری بات ان پیغمبر دی سبان نبوت جو جو نکلے ہیں وہ ہی دین ہے کسے مولوی پیری امام گدی نشین دی بات دین نہیں اسی دین من آگے او دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا اسی دین منن واہ سے تیار اچھے تو اچھا بھی مولوی پیر کیوں نہ ہو بھئی او دی بات دے مور مدینے والے مصطفاد یہی دین منن واہ سے تیار اگر او دے دے مور نبی دی نہیں اسی دین منن واہ سے تیار نہیں دین ہوئی ہے جس طرح مائدہ دو دے چونے ہیں نا مائدہ او دے اندر لڈا مانی دے نلکیاں نا پانی پاو خالص رہے گا بھولو دے صحیح تو ہی تینج چوپو جو میں رول پان دے ہو بھولو اگر کہے ٹینکی دا پانی پا دیئے پھر خالص ہے نیر دا مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پایئے پھر دے خالص ہی اچھا پھر بھی نہیں خالص چلو زمزم پا دیو پھر بھی نہیں خالص یار زمزم ایڈہ پاک پانی ہے پھر بھی نہیں خالص اچھا زمزم پایاں بھی نہیں خالص اذا مدلہ میں دو دو او ہی خالص ہے جڑا مجدِ تھنا چو ڈریکٹ نکلے تو دین او ہی خالص ہے جڑا محمد دی زبانِ نبو اچو ڈریکٹ نکلے باقی سب نہ دین اسی کوئی دین من انواز سے تیار نہیں دین او ہی ہوئے گا جو نبی دی زبانِ نبو اچو نکلے نبی علیہ السلام صحیح مسلم کتاب الیمان دی پہلی حدیث ہے مسجد نبی خجا خج پر ہی ہے ایک باروں بندہ آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے کنہ دیا لوہاں دے برابروں دے والے سیابانو پھلانگدہ ہویا میرے نبی کو آکے بہ گیا ہے دوزہ نو ہو کے انہیں اپنا گوڑا نبی دے گوڑے نہ لائے ہاندھا جی اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے ہاندھا صدق تھا پھر پویدہ ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی اندھا صدق تھا تجہ سوال کی تا احسان کی چیز ہے آپ نے احسان دی تشریح کی تھی اندھا صدق تھا سیاباندھ نے ہی سمجھا ہے پینڈو آدمی کو دہاتی مسائل پوچھنا ہے یہ نال سوال بھی کر دا ہے نال صدق تھا بھی اندھا ہے تصدیق بھی کر دا ہے یہ غالت آسلی بھی بندہ خود بھی جاندہ ہے جیڑاندھا ہے نا صدق تھا جو آپ سنن تو بعد یہ بندہ خود بھی جاندہ انہیں چوتھا سوال کٹ بار رہے ہیں آدمی کی قیامت کے دعائے گی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کا دو ہونی ہے تو جیدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کا دو ہونی ہے پنیوہ سوال کر دا ہے قیامت یہ نشانیاں گی ساہل نے دوبارہ بلا کے لیے سیاہبا مغردہ اڑے گیر کراس کر کے بار ہویا ہے سیاہبا مغرد بار گئے کوئی بندہ غیب ہو گئے وہ نظری نہیں آیا سجے کبے میں بندہ چوکے لے اللہ رسول اللہ جنہیں پیچھے تو ہاں پیجیا ہی ساہل پیچھے انہوں نے گیر کراس کیتا تھا کوئی بندہ نظری نہیں آیا فرمایا جان دے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا زاکہ جبریل اتاکم لیو علمکم دینکم فرمایا ہے انوالا جبریل سی تو آڈے کل کیوں آیا ہے لیو علمکم دینکم تو آنو تو آڈہ دین سیخان واسطے آیا ہے تو آنو تو آڈہ دین سیخان واسطے آیا ہے جبریل اوندہوی اللہ دی مرزین آلے جبریل اوندہوی اللہ دی مرزین آلے اپنی مرزین آل وہی لیکنی اوندہ تے جدودہ آمینہ دلال دنیا تو ٹرگے ہے اس تو بعد جبریل زمین تے آیا ہی نہیں حضرت امہ جی امہ ایمن میرے پیغمبر دی رضائی ماں سی تے جگہ دے پیر ارسر دی نماز پڑھا کے تے ڈیلی ملن واسطے جاندے سن تے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی انہو مانے آپ پس دے اندر بے کے مشورہ کیتے ہیں کہ اسی ہونے امہ جی امہ ایمن ملن واسطے جانے نبی دی سنت سمجھ دیا ہویا ایک دن ابو بکر و عمر جاندے نے تے امہ جی امہ ایمن سینج بے کے رو رہیانے ابو بکر آمدے نے مہ جی آج تھوانو کیڑی چیز نے روا چھڑے ہے فرمایا وہ ابو بکر میں اس وجہ تو نہیں روئی کہ آمینہ دے لال دنیا تو ٹرگے نے آج منو رون اس وجہ تو آیا ہے جدوں دا میرا محبوب ٹرگے ہے اس تو بعد جبریل مدینے چھوئی لے کہ آیا ہی نہیں جدوں دا محبوب چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل وی مدینے چھ نہیں آیا آمینہ دے لال دے ہندے آج جبریل دے ڈیرے مسے نبی چھویا کر دے سن تے ساڈا کی دے لو کو یہ بھی ختم نبوت دی بڑی کڑی مضبوط ہیں کہ آمینہ دا لال ٹور گیا ہے ان جبریل نے قیامت تک نہیں آنا کیونکہ میرے محبوب چلے گئے نے ان قیامت تک کوئی نوا نبی آنا ہی نہیں جبریل نے وہی لے کہ آسمان تو زمین تے آنا ہی نہیں جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نہ آ لے آیا بھی وہی لے کے وے آیا بھی مسے نبی دے اندرے آیا بھی عربی بول دے انہوں پنجابی نہیں ہوں دی تے میرے نبی دے سامنے کھلو کے انہوں چاہی دا سی وہی ڈرگتی سے آباد سامنے بیان کر دین دا یہ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کر دا رہے ہیں پوچھو اینا مولوین کیوں بار بار سوال کی تے ہیں آو میں دسا کیوں پوچھ دے رہے ہیں جبریل جبریل دا اے عقید ہے پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر وہی میں ڈریکٹ بیان کرانگا کہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچو کہ صحابہ تک نہیں جانگے اے مسلکِ اہلِ حدیثِ منحجِ اہلِ حدیثِ پیغامِ اہلِ حدیثِ صداقتِ اہلِ حدیثِ اہلِ حدیثی پکارے للقارے یلغارے پیغامے اعلانے کہ جبریل تی بات جبریل وہی لے کے آئے وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بندی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام کسے مفتی گدی نشین تی بات مدین کیوے بننا جنہی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے سلاللہ علیہ وسلم سمجھ آ رہی بولی انہوں نے دین ہوئیے جو آپ دی زبانِ نبو اچو نکلے خالی سے چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھر میں ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ آ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ ایم بیادی اندر ساڑھے نبی دی زات آخری ہے اسے طرح لو کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات وی آخری ہے اللہ پاک دی تیسن و دین کامل انو و دان کٹان دی لوڑ کیے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کنز کدوری چووے کھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دعی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگت او نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیرہ دے کھرکان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارالان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے لڑا مانی اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اُتھے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو لوان دی لوڑ کیے اے قبر جنت دو زگ دا گھڑا ہند ہے اے فرمان پولان دی لوڑ کیے دو زگ پیانو کسے نہیں کھان دینا اُنو پیچھوں کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں اُنو پیچھوں مگان دی لوڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پیچھوں اُس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے سونا لباس سلوار کمی ساڑا اے پینٹا بُشٹا پان دی لوڑ کیے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گلے پسروری اے میں نوے مسرے بنان دی لوڑ کیے صداقِ مسلکِ حق کیلِ حدیث صداقِ مسلکِ حق کیلِ حدیث اے پنجاب حامل محمد یوسف مسروری صاحب قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُوْحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو اگر تُسی چاندے ہو دنیا تے آخرچ کامیابی مل جائے اگر تُسی چاندے ہو قیامت نو جنت دی چا بھی مل جائے اگر تُسی چاندے ہو حوزِ کاؤسر تے نبی دے ہاتھ چوں حوزِ کاؤسر دا جام مل جائے اگر تُسی چاندے ہو جنت دے بویا تے فریشتیاں دا سلام مل جائے پھر اوڈی شرطیں کیے جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے وہ مضبوطی نال پکر لگو جدوں نبی دے آنکھے لگ کے میرے دروازے تے توں آ جائیں گا اللہ دے میں میں تنوں دو انام دیاں گا پہلا انام کیے فرمایا یحببکم اللہ میں تنوں اپنا محبوب بنا لوانگا کی بنا لانگا میں تیرا رب محبب بن جاوانگا تُو میرا محبوب بن جائیں گا دجائی نامے ویوی یغفر لکم زنوبکم میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے آنگا عربی دی اندر غین فارا غفر اس گڑے تے توہے نوں کیا جاند ہے جدی اندر گندگی سوٹ کے اتے مٹی پا دے دے ہو اللہ دنے جدوں نبی دے آنکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جائیں گا میں تیری زندگی دے گناہ واندی خلازت نوٹو ایچ سوٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دے آنگا واللہ غفور الرحیم ترجمہ کیے نبی پاک نال جسدہ کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا ترجمہ ہو جی نبی پاک نال جسدہ کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گارڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنن سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ رجیکٹ ہو گیا بول کو رجیکٹ سیلیکٹ نہیں سمجھ آئی سمجھ دے رہے انگلیش بابا جی ہم یاد نے لڑا مانی دے لوگوں پڑھنے فتہ بے اونی یحببکم اللہ ہو ویغفر لکم زنوبکم او میرے بھائی نہ حدیث دا انکار کریا کر حدیث دا منکر پکا بے ایمانے پکا حدیث دا منکر پکا بے ایمانے جوے قرآن منظم من اللہ اوے حدیث دا منظم من اللہ قرآن وی جبرین لے کے آیا تے حدیث وی جبرین لے کے آیا قرآن وی نبی دے قلبے اتر تے اترے ہے قرآن وی لا رہے بے قرآن دی حفاظت دا ذمہ وی اللہ نے لے ہے حدیث دی حفاظت دا ذمہ وی اللہ نے لے ہے قیامت آ جائے گی قرآن دی کوئی دنیا دی طاقت بدل نہیں سکتی حدیث قیامت آ جائے گی حدیث وی زبان نبو عدہ فرمانے انہوں بھی دنیا دی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی میرا تے اعلان ہے حدیث دا منکر پاوے منکر نبی دی بیوی ہوئے انہوں جنت نہیں جے لبڑی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنتوں نووینی لبڑی نبی دے آکھے نبی دا پیونا لگے جنتوں نووینی لبڑی نبی دے آکھے نبی دا چاچانا لگے جنتوں نووینی لبڑی آکھ تے لکھے قرآن والغور کر لے زرب اللہ مسلل للزینہ کفر مرآت نووین ومرآت لوت کانتا تحت عبدینی مل عبادنا سوالیہینی فکانتاہما فلم یغنیہ انہما من اللہ ہی شیعہ وکی لد خلن نارا ما ادہ غیلی بیویاں نبی دیاں نے کھان دیاں نبی آن دے کارچوں نے ہنڈا دیاں نبی آن داں نے اولاد نبی آن دی جم دیاں نے جوٹا نبی آن دا کھان دیاں نے نبی آن دے بستر تے سعودیاں نے نبی آن دے کراچے رہی دیاں نے اللہ 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 لیکن نبی آن دے آنکھیں نہیں لگیاں نبی دی حدیث دیاں من کرنے قرآن آن دے کی لد خلن نارا یہ دوویں جہنم چے جان گیاں جیڑیاں نبی دی حدیث دیاں من کرنے یہ تو اگلی اعتویخ لے بیوی فیراؤن دیئے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئیے بیوی فیراؤن دیئے گال نبی موسیٰ دی من لئیے فیراؤن آن دینی آسیاں اے بنگلے نے محلات نے نوکر چاکر نے چہل پہلے وہ اخلے شہانہ زندگیئے وہ فیراؤن آسیاں دیئے وہ فیراؤن میں تیرے محلان کی کراں جنا دے در و دیوار چو راب دی تو ہی دی آواز ہی نہیں ہوگی میں تیرے محلان کی کراں اس ظالم نے جس جسم ننگا کر دیتا ہے تے اماسیہ دے جسم دے اندر کل ٹھوک جتے جاندے میں آسمان وال تیانے تیان یقینے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلَلْ لِلَّسِيْنَا آمَنُ مُرَعَةَ فِرَعُونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِلِ اِنْ دَكَ بَيْتَنْ فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ نَا خیر ہو گئی ہے برہنہ نگیوی ہو گئی ہے اللہ تیری وجہ تو عزت بھی چلی گئی ہے عرشہ والے آ محل بنانائی اپنے کولی بنائی اُتو آواز اُو دیئے آسیا تیری زبان چو الفاظ جدہ نہیں ہوئے اسی محل پہلے ہی بنا چھڑے نے فرمایا اللہ محل بنانائی اپنے کولی بنائی اللہ اُڑتے جسم جکے لٹھو گئے میں ہم آسیا نے سزامہ سیکے بھی موسیٰ دی حدیث نو نہیں چھڑے آ آدھی انیز کالت رب ببنی لی اندہ کبی تنفل جنتی وَنَجِّنِي مِلْغِرَعُونَ وَعْمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ موسیقی او میرے بھائی اللہ اللہ اگر ویخ لینا اے ان حدیث تے عمل کرن والی فیرہ اون دی بیوی ہوئے تے رب محالت دنیا چی وخا شرد ہے اگر نبی دی حدیث نو نامنن والی او لوگو نبی نو تے لود دی بیوی ہوئے تے اینا دے دوزک دے الانوی دنیا چی کروا چھڑ دے اے میرا مسئلہ کے اگر نبی دی حدیث تا من کر نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے تے جنت اونوی نہیں لبنی نبی نو علیہ السلام نے ایسرا بیڑا تیار کر لے او آزوں دیئے کل نحمی الویہ من کل ان زوجین سنینے وآہلک اللہ من سبق علیہ القول ومن آمنہ وما آمنہ مآہو اللہ کلی او میرے نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھالو پر مشرق نہ بٹھائیں اللہ کتا بٹھالا فرمایا بٹھالا مشرق نہ بٹھائیں اللہ خنزیر بٹھالا فرمایا بٹھالا مشرق نہ بٹھائیں اللہ کتا بڑا پلیتے فرمایا مشرق نہ لو کٹے اللہ خنزیر بڑا پلیتے مشرق نہ لو کٹے کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردہ کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردہ کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردہ اے مشرق جڑے میں آپ مردانوں پہ سجدہ کردہ زندہ ہوکے تے مردان دے سامنے پہ جھک دے کتا بٹھالا خنزیر بٹھالا مشرق نہ بٹھائیں تے پتر کولی کھلو تے تے نبی اندیاب و نئی ارکب مانہا او میرے آ پترہ آ جا میرے نل بے جا اے حدیث ہے او میرے آ پترہ آ جا میرے نل بے جا نبی نو دے کارچ پتر پلے ہے پر نو نبی نو بھی نہیں پتا نہیں ہے وچوں بے ایمانے رومہ علیہ جی نبی نو نو بھی پتا نہیں کہ وچوں بے ایمانے او میرے آ دوستان اے ہی بس لکے ہون پتر بیٹھا نہیں اگو کیاس پیش کر دے کیاس کیے کالا ساوی اے لاج جا بلی آسیمونی من الما اب باجی میں پہار دے چر جانگا پہار دی جڑی چوٹی ہے منو بچا لوے گی پر انو کی پتا ہے یہ درو پانی دارے لاؤن دے پانی دیا پہار دیا چوٹیاں نہ ٹکھ رہنگا ہے تے پتر سامنے گھر کو رہا ہے نبی نو دی اقیدت نے کھچ ماری ہے تے نال چیخہ نکل جا دیا نے آن دینے اللہ ان اپنی من اہلی او تو آواز آن دیئے او میرے نو تو اقیدت وینے اسی اقیدے وینے تو آن میرے میں کئی نہ تیرا نہیں اگر تیرا ہندہ تے تیرے آنکھے لگ دا انہو لئی سامن اہلک اسی اینو تیرے آنکھے چوئی کاڑ چھڑے ہیں کیوں یہ تیری حدیث تب منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں بنیا انہیں نبی دیئے آنکھے اگر نبی دا پیوہ نہ لگے تھے انہوں بھی جنت لبنی بولو حضرت ابراہیم نے پوری زندگی یہی کہا نا فتہ بھی نہیں ابباجی میری اتبا کر لو کسی کر لو میری اتبا کر پیوہ گی اندھا ہے کالا اراغبن انتا انالیہتی یا ابراہیم اے پترا سن لیتے آنہ ابراہیم اگر میرے علامہ دی تو ہین کرن تو باغ نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تو انہوں گسا نہیں آیا گسا نہیں آیا کہ کیا اندھر ہے کالا سلامن علیک سا استغفیرو لکا ربی ابباجی میتھوہ دیواستے انقریب راب کو لو بخششی منگاں گا بات تمیزی نہیں کی تھی پیوہ نہ یا خزمانو کھا اببا نہیں دے نہ آئی سے نہ نہ پوری زندگی مشرق پیوہ نو اببا جی کیا ہے اببا جی تو جدو اپنے پتر نو کہا نا پتر منو آئی تین دینو میں تینو اللہ تیر آئی زبا پیہ کرنا تو پتر نے بھی کیا یا ابا تیفعل اببا جی جی میں رابط کہیں دے ہمیں کار گدرو اس شکر کی جیسے ہے جویں پیوہ نو تون بلائیں گا تیری اولاد بھی اوہی تینو بلائے دی تو آنا اے اپا تیری اولاد نے بھی اوہی کہنا ہے جیسے ٹوپے دے رہے ہیں یا اس ٹوپے لینا نہیں ہوں بول دے رہی ہیں یہ مقافہ تی عمل ہے جو بھیجنے ہوئی بڑھنے ہیں پیوہ دا عدب کرو ماں دا عدب کرو جیڑا بندہ دنیا چاہے ماں باپ دا موعدہ بے وہ سمجھو کہ اللہ انہی عمر بھی لمبی کر دیں دے رہے رزق دے بھی پھاٹک کھول دیں دے دنیا چاہے ایک واحد رشتہ باپ دا ہے جیسے اللہ دعا رہا دنی کر دی وہ کیڑا رشتہ ہے باپ دا باپ جدو بھی اپنی اولاد دے جو دعا کر دا ہے اللہ اسے ٹائم قبول کرو اور ماں باپ کو دعا لے آ کرو کہ دے بد دعا نہ لے ابھی آجے اور اگلی کہا لے سنو ماں پہ دعا کر کے ٹور جائے جب تک بندہ زندہ رہی دا ہے ماں باپ دیا دعا اس انسان سے نال رہی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ قیامت رو میرا پہ ہو جہنم جے جائے گا تے میں جہنم جے جائے گا لوکی کھان کہ ابراہیم دا پہ آپ تے جہنم جے جا رہے فرمایا میرے خلیل تیرا پہ ہو تیری حدیث دا منکرے اسی یہ دی گندے بجودی شکل بنا کے نو جہنم سوٹ دے آنگے تے نو پتہ ہی نہیں لگنا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی بولو بولو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چا چا ہوئے بولو بھی ہونا ابو طالب دنیا تو جا رہے ہے چا چا کانچی کلمہ پڑھ لے تے چا چا اندہ پتر نہیں نہیں برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے آقا چلے گئے چا چا مر گئے حضرت علیہ محبوب جی تھوڑا گمراہ چا چا مر گئے کی مر گئے گمراہ یہ نہیں گیا میرے اببا جی تھوڑے چا چا جی فوت ہوگی نا گمراہ چا چا مر گئے تھوڑا اللہ میرے چا چے نو میرنا پیار بڑا سی فرمایا ہاں ہے ایسی پر تیری حدیث دا منکرے تیرے آنکھیں نہیں لگا قیامت نو انو حلقہ عذاب دیاں گا حلقہ کیے جہنم دی آگدی جتی پہناواں گا جی دن ایدہ دماغیں میں ابلے گا جی میں ہانڈی ابل دیئے لڈا مانی دے باسیو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چا چا ہوئے جنت لبنی نبی دے آکے اگر نبی دا باپ نہ لگے جنت لبنی نبی دے آکے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی نبی دے آکے نبی دا او لوگو نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی تے نبی دے آکے نبی دا امتی نہ لگے باروں حضرہ چہریاں دے آتے ہیں بولو ان کیوں ہے ہزارے چٹے ہیں دار یہاں بیٹھے نے جنہیں کترامیاں پر کر کے میٹھے ہیں تو انہوں نے جنہیں باتے دے پہی ہے نا پھر بول دے نہیں ہوں سارے چٹے والے ہیں جنہیں 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 ایک بھی کالا نہیں چٹے والاں دا ہیا ارشتے رب کر دے ہزارے چٹے والے نا ایک کہوں دا ہے ایک نیکی تیرے نام آیا مال چی لکھی جاندی ایک گناہ مٹایا جاندی ایک درجہ بلان دو نا ہزارے چٹے والدی تو تو چٹا ہونی نہیں دیندہ پھر منہ نیکی نہیں لوڑی کوئی نہیں میں ہوں دے آپ بڑا بڑا نیکی کارا اوہ چٹے والا نوہ ہون دے بہتی ننگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے بہتی ننگ گئی ہے تھوڑی پتا جے کیڑے بہلے فریشتے رہے کنڈی دے ہوتے آنگے ہم گوٹھا رکھ دی آئی تھے کوئی نہیں ننگ ہے چنگے پڑے جاندی چنگے پڑے میری والدہ محترمہ سویر تحجل پڑی پھر اشراق پڑی فجر پڑی پھر اشراق پڑی تو نالی کہنے لگے میرے دلنوں کو جو ہوننا پہ ہے وہ میری پابی نے پھڑ کے نا چار پہی سے لٹا دیتا تو تسبیح آتے ہوئے جو منکاہ میں پھیردیاں نے پہیاں تو اوہ تھی روح نکل گئی چنگی پڑے تو میرے چاچا جی انہوں دس سال ہوگے فالج ہویا ہے تو اوہ نہیں سنے جے فہوت ہوئے تو جو امیدہ سنے آتے ہوئی دنیں بارہ مجھے فہوت ہوئے ایک کو ٹیم چی دو میں جنادے ہوئے جوڑا دس سال تو چار پہی تے ہوئے انہوں موت نہیں ہیں انہوں نہیں تو چنگی پڑے جانڈے ہیں میرے بھائیو انہوں سامنا دا کوئی اعتبار نہیں جے لیکن چیرہ امیدہ لے کے جاؤ راب دیکھو لے یہ توانہ چیرہ نبی دی سنتنا پھبیا ہوئے تیرہ اب ویہ کے تیری نبی دی داڑی نو سنت نو ویہ کے کہاں جاؤے نبی دیا غلامہ میں تینو انجی معاف کرشو موسیقی